بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے خودی کو کر بلند اتنا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے اب میں تلاوت قرآن پاک کے لئے دعویٰ دیتا ہوں کہ حسین رشید سٹیج پر آئیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسل لکا شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعین الى اللہ بیذنه وسراجا منيرا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ بِأنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَغْنًا كَبِيرًا وَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا صدق اللہ العظیم خدا والے ہی جانے ذاتِ محبوبِ خدا کیا ہے زمانہ کیا سمجھ پائے کہ شانِ مصطفیٰ کیا ہے شانِ رسول تقریر کے لئے تشریف لاتے ہیں حسنات الحمد للہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی جبعدا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَصْوَةٌ حَسَنَا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّمَا بُعِثُّ مُعَلِّمَا وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ ہولاکوں سلام اس آقا پر بُتلاکوں جس نے توڑ دیئے ہولاکوں سلام اس آقا پر بُتلاکوں جس نے توڑ دیئے دنیا کو دیا پیغام سکون توفانوں کے رکمور دیئے اس محسنِ انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو اس محسنِ انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی مور دیئے محزت سامنِ عینِ گرامی صدرِ مجلس اور قابل اساجہ کرام عزیز صلوہِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آج کی لبکشائی اُس ذات کے بارے میں ہیں جس ایک حال کے کائنات نے تمام اصاف و کمالات کا سرچشمہ منعیا اور تعریفات کا منبع منعیا ربِ ذل جلال والاکرام سمیت کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی مداصرائی میں مشغول ہے چنانچہ اللہ رب العزن نے قرآنِ مجید میں جا بجا مختلف انداز اور منفرد پراؤں میں جس کی تعریف کی اور تعریف کروایا تو انسان بھی پیچھے نہ رہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ غویہ ہوئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَرَقَدْ تُوْعِنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَلِدِ النِّسَا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عِيبِن شیخ صادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وَلَغَلُّ عُلَابِكَ مَالِهِ كَشَفَدُّ جَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُ خِصَوَ لِهِ صَلُّ عَلَيْهِ وَآلِهِ یہاں تک کہ حروفِ تحجی کے حروف بھی پیچھے نہ رہے علف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے بانے کہا بانی اسلام آ رہا ہے تانے کہا تاجدارِ مدینہ آ رہا ہے تانے کہا سروت والا آ رہا ہے جینے کہا جلیل القدر آ رہا ہے ہانے کہا حبیبِ خدا آ رہا ہے خانے کہا خاتم النبیجین آ رہا ہے دانے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے رانے کہا دالکل کتاب کہنے والا آ رہا ہے رانے کہا رحمت اللی العالمین آ رہا ہے زانے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے سینے کہا ساکیہ کوسر آ رہا ہے شینے کہا شافیہ محشر آ رہا ہے صادق صادق امین آ رہا ہے زانے کا ضعیفوں کا معوی آ رہا ہے عینے کا عرب کا تاجدار آ رہا ہے غینے کا غریبوں کا معوی آ رہا ہے فانے کا فقینوں کا مولا آ رہا ہے قافنے کا قرآن والا آ رہا ہے قافنے کا کملی والا آ رہا ہے لامنے کا لہو کلم والا آ رہا ہے میمنے کا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے نوننے کا نبیوں کا سردار آ رہا ہے واؤنے کا وزوحہ والا آ رہا ہے ہاں نے کہا حادیہ برحق آ رہا ہے یاں نے کہا یکتہ اور انوخی شانوالا آ رہا ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہ میں ایک شاعر نے ایک لاکھ اشار لکھے علامہ بن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ ہے ان اشار میں سے ایک آخری شعر کا ترجمہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا چھکی ہے فکرِ رسا مدہ باقی ہے چھکی ہے فکرِ رسا مدہ باقی ہے کلمہ آب اللہ پا مدہ باقی ہے ورک تمام ہوا مدہ باقی ہے عمر تمام لکھا مدہ باقی ہے وما علینا اللہ البلا عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہم دھرتی بھی یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا تجدہ خالق کو بھی ابلیس سے آرانہ بھی حشر میں کس سے عقیدت کا سینا مانگے گا اے اللہ کے پیارے رسول اے اللہ کے پیارے حبیب میری جان مجھے میرے والدین اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب میرے پیارے رسول یہ بات سچ ہے کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا یہ بھی سچ ہے کہ میں آپ سے چودہ سو سال بعد دنیا میں آئی لیکن اے اللہ کے رسول میں نے آپ کی صیرت پڑھی ہے میں نے آپ کی مبارک زنگی کے لمحے لمحے کو پڑھا ہے آپ کی مبارک زنگی کا لمحہ لمحہ ہر پل میرے دل میں زندہ ہے مجھے یاد ہے یاد ہے اللہ کے رسول مکہ سے دائیاں بچے لے کر آئیں تھی اور آپ کو کوئی اس لیے نہیں لے رہا تھا کیونکہ آپ یتین تھے کیا وہ یہ نہیں جانتی تھی کیا آپ اس کائنات کے خالق کے محبوب ہیں مجھے یاد ہے وہ شام اللہ کے رسول جب آپ طائب سے مکہ لوٹے تھے طائب والوں نے بھی کیا سنو کر ڈالا کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کس ہستی پر پتھر مارے ہیں آپ کی جوتی بھی خون سے بھر گئی اور آپ ایک باغ میں درخت نیچے جا بیٹھے کاش کاش میں اس باغ کی نیٹی ہوتی جس پر آپ نے مبارک قدم رکھے کاش میں اس وقت آپ کے مبارک قدم چوم لیتی اور کہتے تھی کہ نہ آپ سے پہلے اور آپ سے بعد آپ جیسے عظیم تھا نہ ہے اور نہ ہوگا اللہ کے رسول ہم آپ کی کس کس مبارک لمحے کا تذکرہ کریں ہم آپ سے وفا نہ کر سکے ہمیں معاف کر دینا ہم آپ کی قربانیوں کا حق نہ ادا کر سکے ہمیں معاف کر دینا وہ محبت وہ امن وہ روشنی وہ اخلاق وہ پیغام جو آپ نے دیا تھا ہم نے تو اپنی زنگی میں جھوٹ نفرت اور بد اخلاقی بھڑ لی ہے ہمیں معاف کر دینا اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے روز محشر آپ ہماری بکشش کا وسیلہ بنیں گے آمین یارب اللہ جنونِ عشق سے تو خدا بھی نہ بت سکا اقبال جنونِ عشق سے تو خدا بھی نہ بت سکا اقبال تعریفِ حسنِ یار میں تو سارا قرآن لکھ دیا سبحان اردو تقریر کے لئے محمد عبداللہ رشد آتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اپنے جذبات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سننے والے کو درخواست ہے کہ جہاں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے وہاں دوشی زور پر ہے میں محمد عبداللہ رشد منظر عام پر ہوں میرا عنوان ہے عاشق رسول محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے جو ہو اسم خامی تو سب کچھ نامکمل ہے میں اس نبی کا شیک جس کے عش والے بھی عاشق اور فرش والے بھی عاشق میں اس نبی کا شیک جس نے بادشاہی میں کیری کی زندگی گزاری میں اس نبی کا شیک جس نے سفر تائم میں پتھر کھائے لہو لہان ہوئے لیکن سبر عظیم کیا میں اس نبی کا شیک جس نے یتیموں کے سر پر تاج بنانا تھا لیکن خود یتیم پیدا ہوئے اس نبی کا شیک جس کے خلفہ راشدین عاشق جس پر تمام صباح اکرام عاشق جس پر تمام طبعین عاشق جس پر تمام طبع طبعین عاشق جس پر آسمان کے فشت عاشق جس پر تمام جانور عاشق چرن پرن سورة چانس تارے پہات درخت عاشق نبی کی ذات ایسی ذات جس پر خود ذات الہی عاشق تریخ ایسی ستاروں سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے نبی کی حرمت کی خاطر اپنی جانے قربان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن پر نماز فجر میں خنجر کے ساتھ بار کیے گئے آخری وقت آیا تو بیتے سے کہا حضرت عمیہ عاشق پاچ جاؤ عمیر المومنینہ کہنا کہنا عمر بن خطاب اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا ہے آخری سانسے اور عشق اپنی حد کی عروض پر حضرت عثمان گری خلافت کا آخری دور حق کی راہ کے مسافر شہید کر دئیے گے حضرت علی کی شہدت اور آلے رسول کی لاشے جب حضرت زینب نے آلے رسول کی لاشوں کو دیکھا تو چلا کر بولی اے محمد اے محمد آج تیرے حسین نے اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں سے جایا ہوا ہے آج تیرے حسین نے اپنے خون کے تانے بانے سے سرک جو رازیب تن کیا ہے آج اس کی برات آپ کے دربار میں آئے گی آج آپ کی بیتیاں قید ہیں اولاد قتل ہے اور ان کو قبر و قفن بھی نہیں ملا ادھر آسی تم گر ہونا رازم ہے تو تیر آزمہ ہم تیر آزمہ ہیں میرے اور آپ کے لئے بھی اللہ کا یہی قانون ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اللہ کے راستے اور نبی کے عشق میں گزاریں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں شکریہ حبیبے کی بریاء کے دم سے یہ ہوا روشن حبیبے کی بریاء کے دم سے یہ ہوا روشن فضا کیا ہے بقا کیا ہے خدی کیا ہے خدا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تذکیرہ کیا ہے اس کے بیان کرنے کے لئے طلاح حیات اور اماد اشتیا صلی اللہ الرحمن الرحیم عن عطا ابن اثار قال رقید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب عطا ابن اثار کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملا قلتو اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراہ ارس کیا کہ مجھے بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترات میں کیسے ذکر ہوا قالا اجل واللہ انہو لمعصوف فی التوراہ ببعض صفتہی فی القرآن تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جی بالکل خدا کی قسم آپ جیسے تعریف قرآن میں ہے اس جیسے تعریف ترات میں بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو گواہ خوشکبری دینے والا کبردار کرنے والا اور امیی لوگوں کے لئے مضبوط بنا گاہ بنا کر بے جائے انت عبدی ورسولی آپ میرے بندے اور رسول ہیں سمیت کل متوکل میں نے آپ کا نام توکل کرنے والا رکھا ہے لیسا بفضل ولا غلیص آپ درشروع اور سکت مزاج نہ ہوں گے ولا سخابن فی الاسواق اور نہ ہی بزاروں میں انچا انچا بول کر شور کریں گے ولا یدفع بالسیئة السیئة اور نہ ہی کبھی بڑائی کا بدلہ بڑائی سے دیں گے ولکن یعفو ویغفرو بلکہ آپ معاف اور درگزر کرنے والے ہوں گے ولن یقبل اللہ حتی یقیم به الملت الاوجاء بئن یقولو لا الہ الا اللہ اللہ آپ کو اس وقت تک دنیا میں رکھیں گا جب تک گمراہ انسانیت لا الہ الا اللہ کہہ کر حدایت والی روشنی میں نہیں آ جاتی ویفتق بیا اعجنا عمیہ آپ ہی بدولت اللہ پاک گبرا لوگوں کی اندھی آنکھوں کو روشنی بخشیں گے وآزانا ثمما وقدوبا غلفا بہرے کانوں اور بند دلوں کے تعلقوں کو کھولیں گے صرف آپ ہی نہیں تو رات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کا ذکر ہوا ہے چنانچہ قابلہ بار کہتے ہیں کہ وآمت الحمدون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ کے بہت شکر بدار ہوگی خوشی گمی دونوں میں اللہ کا شکر کیا کریں گے ہر اطرائی پر اللہ کی تعریف کیا کریں گے اور چلائی پر اللہ اکبر کہا کریں گے سورج کی نقل و حرکت کا بہت خیار رکھیں گے اور جب نماز کا وقت آ جائے کرے گا تو فور نماز پڑھا کریں گے ازار نے اس پنڈلیوں تک اٹھا کر رکھیں گے ہاتھ پوں کونیوں سمیت دویا کریں گے ان کی نماز کا اعلان کرنے والا فدا میں ازار دے کر بلائے کرے گا ان کی لڑائی اور نماز کی صف ایک جیسی ہوگی ان کی رات کو اپنی کتاب پڑھنے کی آواز شہد کی مکیوں کی بن بناہر جیسی ہوگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سب سے افضل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب امتوں سے افضل کوئی نمی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو اور کوئی امت اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ داخل ہو اب آپ کی احمد کے بعد سب کتاب منسوخ سب شریعت قدم اب کوئی نمی بھی آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئے گا آپ نے فرمایا اگر میرے بھائی موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو آج نبی نہیں بلکہ میرے امت ہی ہوتے وما علینا اللہ البلاغ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلا آلہ وصحابی اجمعین اے اللہ ہماری اعتداد میں زیادتی و زفا فرما کمی نہ فرما ہمیں عزت و عظمت عطا فرما ہماری آہانت و زلت نہ فرما ہمیں محروم نہ فرما ہمیں اپنا بنا لے ہمارے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح نہ دے ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں خوش کر دے اے اللہ ہمیں اپنا شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا بندہ بنا دے اپنی نظرے میں چھوٹا اور دوسروں کی نظروں میں برا بنا دے اے اللہ ہمیں اپنے آقا کی سنتوں کو دل میں بٹھانے کی توفیق اتا فرما دے آمین یا رب العالمین و صل اللہ تعالی علا خیل خلقی محمد و علا آلی و صحابی جمعین برحمتکا یا آرہم اللہ برحمتا یا رب العالمین و صل اللہ تعالی علا خیل خلقی محمد و 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 علا خلقی